السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے آج کا مسئلہ ہے کہ دس محظم شریف کا روزہ رکھنا کیسا ہے یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے کیا سنت ہے یا واجب ہے تو آئیے جانتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ حضرات کوئی کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتے آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو جاتی یہ مسئلہ جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے یہ بھی واضح ہو جاتا تو آپ کے ذہن میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اب یہ ہم لوگ کو تو نہیں پتا تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کی وضاحت ہو جائے تو آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ کومنٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کومنٹس بوکس میں مسئلہ لکھ دیں گے انشاءاللہ جمعے کے دن آپ کے ان سوالات کے جوابات دیے جائے گے جو سوالات کومنٹس بوکس میں آئے گے اب آگے بڑھتے ہیں کہ دس محرم شریف کا روزہ تو دیکھئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سرکار نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے سرکار نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو دس محرم شریف کا تو یہود نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے لجات ملی تھی اس لئے ہم روزہ رکھتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا حق ہم پر زیادہ ہے لہذا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال کیا کہا نبی نے انشاءاللہ اگلے سال ہم ایک روزہ اور شامل کریں گے دس وی محرم کے روزے کے ساتھ یومِ آشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یومِ آشورہ کا روزہ رکھیں آپ چاہتے ہیں دس محرم شریف کا روزہ رکھیں تو دس کے ساتھ میں آپ نو کو شامل کر لیں یا گیارہ کو شامل کر لیں یعنی نو اور دس کا رکھیں یا دس اور گیارہ کا رکھیں یا نو دس گیارہ تینوں رکھ لیں یہ روزے آپ سمجھ لے کہ واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے نفل روزے ہیں لیکن ان روزوں کی بڑی فضیرت بتائی گئی ہے اب آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو دو روزے رکھیں نو دس یا دس اور گیارہ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھ رہے ہیں کمزوری ہے بیماری ہے پریشانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایک تو ہوئی جائے تو ایک روزہ یوم آشورہ کا بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دسوے تاریخ کے روزے کے ساتھ میں نو تاریخ کو شامل کر لیں یا گیارہ تاریخ کو شامل کر لیں اس طریقے سے روزے رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں اور اب میں آپ حضرات کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے موسیقی